لیکن جس کشمیریوں کو یہ دبانا چاہتے ہیں ان کی تاریخ میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا اس تاریخ میں جب پاکستان وجود میں بھی نہیں آیا تھا جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا یہ کتنی غیور قوم ہیں یہ کتنی غیور عوام ہیں یہ کتنے نڈر لوگ ہیں اس بات کا بھارت کو پتہ ہے اور اس بات کی وجہ سے بھارت کی نیندے حرام ہیں اور کرش انڈیا ہوگا کرش انڈیا ہو کر رہے گا اور کرش انڈیا ہو رہا ہے اور یہی خواب بھارت کو ہے لیکن جن کشمیریوں پر بھارت ظلم کر رہا ہے ان کی تاریخ ملاحظہ فرمائیے تیرہ جلائی انیسے کتیس کو ایک واقعہ پیش آیا ایک ایسا واقعہ جو اگر یورپ اور امریکہ میں پیش آیا ہوتا تو نہیں ٹھہریے پہلے واقعہ سنیے تیرہ جلائی انیسے کتیس کو بہت بڑی تعداد میں کشمیری سری نگر سینٹرل جیل کے سامنے جمع ہوئے وہ نوجوان عبدالقدیر کے ساتھ ازاری یکجہتی کے لیے جمع ہوئے تھے جن پر دوگرہ راج نے بغا وقت ا الزام آئد کیا تھا اس دوران نماز کا وقت ہوا اجتماع میں سے ایک کشمیری اٹھا اور ازان دینے لگا دوگرہ سپہیوں نے فائر داگ دیا کشمیری مسلمان کی ازان نہ دھوری رہی ایک اور کشمیری اٹھا اور جہاں سے پہلے کشمیری نے شہادت کی وجہ سے سلسلہ توڑا تھا اس نے وہیں سے جوڑا اس کو بھی شہید کر دیا گیا ازان کو مکمل کرنے ایک اور کشمیری اٹھا حتیٰ کہ بائیس کشمیریوں نے ازان مکمل کی اور شہادت کا رتبہ پایا دنیا اسلام کی تاریخ کی یہ وہ واحد ازان ہے جس کو بائیس شہادتوں کا فخر نصیب ہوا بائیس شہیدوں کا خون بہا اور ازان مکمل ہوئی تصور کیجئے ازان جاری ہے اور بائیس افراد پیدر پیش شہید ہو رہے ہیں ازان کی خاطر حق کی خاطر حق خود ارادیت کی خاطر اگر کشمیر کسی ترکی جافتہ بریعظم میں ہوتا تو یقیناً حق خود ارادیت تواصل کر چکا ہوتا لیکن اس کے ساتھ ان بائیس شہیدوں پر سیکڑوں کتابیں اور کم از کم بیس فلمیں ضرور بن چکی ہوتی کہ بریو ہارٹ کے موضوع سے کہیں بڑا موضوع تھا اتنا بریو ہارٹ کوئی کشمیری مسلمان ہی رکھ سکتا ہے دنیا میں جبر اور مضاہمت کے خوریز واقعات میں یہ بائیس شہید اور ایک عظام سرے پیرست رہیں گے